اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ہم پاک سڑھی سیکنڈیر کا پہلے چپٹر کا پہلے باپ کا دوسرا لانگ پیسن کریں گے سر سیدہ مقاں کی تعلیمی اور سیاسی خدمات سر سیدہ مقاں کی سیاسی اور تعلیمی خدمات آجائیں یا علیگر کی تعلیمی اور سیاسی خدمات آجائیں سوال علیدہ علیدہ ہے جواب ایک ہی ہے یاد رکھئے میں نے پہلے بتا دیا کہ پہلے لانگ پیسن سارے کے سارے میں نے ویڈیو میں بنا کے وقائدہ سولہ سترہ پوری کتاب میں سے ایمپورٹنٹ جو لانگ پیسن ہے اور گیس کے طور پر ویڈیو بنا کے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے اور جو بچے اس کو دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور وہ ہی لانگ پیسن کر لیں کیونکہ پوری بک میں سے تین لانگ پیسن آنے ہیں تین میں سے آپ نے کوئی سے دو کرنے ہیں تو انشاءاللہ ان میں سے دو ہر صورت آئیں گے اور باقی وہ پندرہ سولہ جو لانگ پیسن ہے وہ سارے کے سارے بیان کیا جائیں گے اور اسی طرح ان کی ہیڈنگ دیکھ کر اور انہی میں سے شورت کیسن بیان کیا جائیں گے اور ہیڈنگ کے ساتھ ریٹیل کے ساتھ ان کو بیان کیا جائے گا اور اگر آپ یہ سارے لانگ پیسن دینا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آئندہ کوئی بھی لیکچر جب بھی اپلوڈ کیا جائے تو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے باقی رہیں گے شورت کیسن کی بات یہ پہلے میں ہم بتا چکے ہیں کہ شورت کیسن جو ہے بک کے آخر والے اچھے طریقے سے کیجئے گا کیونکہ انہی میں سے زیادہ تار آتے ہیں پہنے پارٹ میں نو آتے ہیں جو ون ٹو فائف چپٹر میں سے آتا ہے تو اس میں سے آپ نے چھے کر رہے ہیں چھے جو ہے پہلے پیشے سے ضرور آ جاتے ہیں اسی طرح آخر سے ایم سی گوز آپ وہی اچھی طریقے سے کریں گے اور جو چپٹر کے اندر بیان کیے جائیں گے آپ انہی کو بھی اچھے طریقے سے بیان کریں گے اب ہم آتے ہیں اپنے باق دو سرسیدہ مقام کی تعلیمی اور سیاسی خدمات پر نوٹ لکھیں سیم اسی طرح انویس میں ہے ڈسکس کا ایڈوکیشنل ایڈ پولیٹیکل سرپیسز آپ سرسیدہ مقام کے ہم سرسیدہ مقام کی جو خدمات ہیں تعلیمی خدمات اور سیاسی خدمات ان پر ہوشی رہ لیں ان کو تفصیل کے ساتھ گٹیل کے ساتھ لکھئے گا سب سے پہلے پس منظر بیگران کہ تحریکِ علیگر کیوں شروع کی گئی اور کس وجہ سے منائے گی یہ تحریک یاد رکھئے گا اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی کے بعد اور مسلمانوں کو نقامی کے بعد انگریز اور ہندووں نے مسلمانوں کے لیے کوئی بھی نقصان پچھ جانے کے لیے اور مسلمانوں کو کچھنے کے لیے کوئی بھی کمی کوئی بھی قصر نہ چھوڑے اور اس کے لیے مسلمانوں کو ترہ ترہ کے ظلم مسلمانوں پہ ڈھائے گئے جس طرح مسلمانوں کی جہداتیں جاگیریں چھین کر ہندووں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئیں مسلمانوں کو جوپ سے نوکلیوں سے معطل کر دیا گیا نکال دیا گیا تعلیمی دروازے مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گئے مسلمانوں کے تعلیمی ادارے بند کر دیا گئے مساجد بند کر دی دیں مسلمانوں کو بری حالت میں کر دیا گیا اور جس کے متعلق لارڈ رابرٹ کہا کہتا ہے کہ میرا چانی چونک میں سے گزر ہوا میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ مسلمانوں کو شہید کر کر ان کے امبال لگا دی گئے تھے لاشوں کے اور اسی طرح بے شمار مسلمانوں پہ ظلم ڈائے گئے جیسے مسلمانوں کو ہونا ایک جرم قرار پایا اور مسلمانوں کی جاگیریں اور مسلمانوں کی پرپٹی اور اسی طرح زمینیں چھین کر ساری کی ساری ہندووں کے درمیان تقسیم کر دی گئیں اب اس ظلم سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے مسلمانوں کا میار زندگی بہتر کرنے کے لیے اور فنانسلی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے تعلیمی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سر سیدہ مقاہ کی شکل میں انسان کو بیجا جس نے مسلمانوں کے لیے مختلف خدمات سرہ انجاب دیں تحریک آغاز سٹارٹنگ آف دی مومنٹ کے تحریک کو آغاز شروع کرنے والے یہ آپ سے ہم سی کس بھی پوچھا جاتا ہے شورت کس نے پوچھا جاتا ہے کہ تحریک آلی گرڈ کو لیڈ کرنے والے کون تھے اور اسی طرح تحریک آلی گرڈ کو شروع کرنے والے کون تھے سر سیدہ مقاہ تھے عظیم قائدین گریٹ لیڈرز سر سیدہ مقاہ کے علاوہ موسن ملک وقار ملک مولانا شبیل نوانی مولانا الطاق حسین حالی یہ سارے کے سارے یہ عظیم قائدین میں تھے جو سر سیدہ مقاہ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے والے اس تحریک کو شروع کرنے والے اور اس تحریک کو آگے لے کے چلنے والے اس کے بعد جدید مغربی تعلیم مارڈر ویسٹر ایڈوکیشن جدید مغربی تعلیم کی طرف رجحان دلانے والے سر سیدہ مقاہ ہی تھے صرف مسلمانوں کا رجحان نہیں دلا سکتے مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ تعلیم کے بغیر ترقی ناممکن ہے لہذا ہم ہندووں کے بڑا پر آ کر اور انگریز کے شانہ بشانہ آ کر اس وقت کام کر سکیں گے جب تک ہم جدید تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہم سائنس عدد انگریزی ان تمام تعالوم کو حاصل نہیں کرے کرے گے تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں پائیں گے لہذا صرف انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ ہی نہیں دیا جس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کوششیں قائم کی بہت زیادہ کوششیں کی اور مسلمانوں کے لیے تعلیمی ادارے بنائے مسال کی طور بھی یہ شورٹ کرسن بھی ہے امپارڈن کہ سر سیدہ مکہ کے قائم کرتا پانچ تعلیمی اداروں کے نام لکھیں اور تعلیمی ادارے جو سر سیدہ مکہ نے خود قائم کیے تھے لہذا آپ نے ادارے بھی بتانے ہوں گے ان کے ساتھ ان کو کب قائم کیا گیا اور ان کی وہ ڈیٹ بھی بتانی ہوگی سب سے پہلے مراد آباد میں مدرسہ ایٹین فیفٹی نائی پہ قائم کیا اور اسی طرح دوسرا غازی پور میں مدرسہ مدرسہ یہ اردو کا لفظ ہے اور انگلیش میں اس کو سکول کہا جاتا ہے اور اس میں ایٹین سکسی ٹو پہ قائم کیا یاد رکھیے گا ان مدارس میں جو سر سیدہ مکہ نے قائم کیے تھے فارسی کی تعلیم کے علاوہ سائنس کی تعلیم اور اسی طرح عدب کی تعلیم معاشرتی تعلیم انگلیش کی تعلیم ان ہزاروں میں دی جاتی تھی ایمیوہ ہائی سکول جو سر سیدہ مکہ نے ایٹین سیونٹی فائف میں قائم کیا اور اس کے دو سال بعد اس کو ترقی دے کر ایٹین سیونٹی سیون میں اس کو کالیب بنا دیا گیا یہ شارٹ کیسن بھی ہے ایم سی گوز بھی ہے اور اس کے بعد سر سیدہ مکہ کی وفاق کے بعد نائیٹین ٹوئنٹی میں اس کو یونیورسٹی کا درزہ دیا گیا علیگاڑی یونیورسٹی کے نام سے تیسرا ادارہ یہ تھا چوتھا ادارہ سر سیدہ مکہ نے جو قائم کیا تھا سائنٹی فک سوسائٹی ایٹین سی سی تری میں سائنٹی فک سوسائٹی اور ایٹین سی سی تری میں لہٰذا اس ادارے میں کیا کیا جاتا کہ اردو کتابوں کے انگریزی میں انگریزی کتابوں کے اردو میں تراجب کیا جاتے تاکہ مسلمانوں کے لیے انگریزی سیکھنا آسان ہو جائے اس طرح کتابوں کے ترجمے کر کے یہ انگریزی کے اردو میں اردو کے انگریزی میں مسلمانوں کو زبان سکانے میں آسانی پیدا کی جائے اور اسی طرح پانچ ماں محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس ایٹین سی سی سیون ایٹین ایٹی سیکھ میں قائم کیا اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ بقاعدہ ایک کانفرنس ہوتی تھی جس میں تمام لوگوں کو اور اسی طرح مسلم قائدین آتے اور طرح طرح کے لوگ مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راقب کرتے اور مسلمانوں کو تعلیم کی اہمیت بتاتے اور یہ محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس اور اس کے علاوہ دیگر ادارے یہ سیکنڈ شورٹ کسن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تحریک علی گڑ کے تحت یہ جو پانچ ادارے ہم نے پڑھے ہیں یہ وہ پانچ ادارے ہیں جن کو سیدہ مخاہ نے قائم کیا اگر آپ سے پوچھا جائے تحریک علی گڑ کے تحت جو ادارے قائم کی گئے ان کے نام لکھیں تو یہ آپ کی کتاب کے اگر آپ دیکھیں گے اس پیچ کے آخری پیرے میں لکھا ہوا ہے لاہور میں اسلامیہ کالک پشاور میں اسلامیہ کالک سندھ میں مسلم مدرسہ اور اسی طرح کانپور میں حلیم کالک یہ چار جو تحریک علی گڑ کے تحت مزید اداروں کو قائم کیا گیا اس کے بعد سیاسی پولٹیکل خدمات کیا تھی سب سے پہلے عظیم انقلاب گریڈ ریولوشن سر سیدہ مخاہ نے برہ سگیر میں ایک عظیم انقلاب پیدا کیا جس وقت مسلمانوں کو تعلیم بھی دی مسلمانوں کو سیاست سے اگاہی بھی اگاہ کیا مسلمانوں میں عدوی شعور پیدا کیا اور مسلمانوں کا سیاسی میار اور معاشرتی میار بہتر کیا تو بہارت میں اس برہ سگیر میں اس وقت عظیم بہت بڑا انقلاب پیدا ہوا مسلمانوں کا میار مسلمانوں کا میار زندگی بہتر ہوا جس وقت مسلمانوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا تعلیمی ادارے بند کر دیئے گئے مسلمانوں کو معاشی طور پر بدحال کیا گیا اور اسی طرح ان کے جاہیریں اور جہراتیں چھین لی گئیں اور مسلمان بہت کمزور ہو چکے تھے اپنی زندگی میں فننسلی طور پر بہت کمزور ہو چکے تھے لہذا مسلمانوں کی میار زندگی کو بہتر کیا گیا اور اس کے بعد سیاست سے دور سر سیدہ مقاہ نے سب سے پہلے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا کہا کہ پہلے اپنی ساری کی ساری توجہ جو ہے تعلیم کی طرف دی جائے یہ پوچھا جا سکتا ہے یہ شورٹ کرسن کہ سر سیدہ مقاہ نے مسلمانوں کو سیاست کے متعلق کیا مشورہ دیا تو اس کے جواب میں بتایا جائے گا کہ سر سیدہ مقاہ نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا ساری کی ساری توجہ تعلیم پر کہ تعلیم پر توجہ دے کر معاشی معاشرتی اور اسی طرح سیاسی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں جس وقت تعلیم آجائیں ہندووں کا مقابلہ انگریز کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن بعض میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس کی وجہ سے سر سیدہ مقاہ نے مسلمانوں کو سیاسی زندگی میں شامل ہونے کے لیے کہا جیسے ایٹین سکسٹی سیون ایٹین سکسٹی ایٹ میں اور مردور ہندی کا تنازہ اس کے علاوہ دوسرے اختلافات پیدا ہوئے مسلمان ایک علیہ دا قوم مسلم آس سیفرٹ نیشن سر سیدہ مقاہ نے یہ ثابت کیا اور اسی طرح مجدد علف ثانی شاہ علی اللہ محدث دیرمی کے افکار کو آگے لے کر چلے کہ مسلمان ایک سیفرٹ قوم ہیں اور مسلمانوں اپنی تہذیب کے لحاظ سے کلچر کے لحاظ سے سیاست کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے یہ دوسرے گھر مسلمے سے سیفرٹ ہیں علیدہ قوم ہیں علیق قومی تشاقص سیفرٹ ایٹینٹی آخ مسلم کہ اپنی مسلمان اپنی پہچان اور اپنا تشاقص ایک سیفرٹ رکھتے ہیں ایک علیدہ رکھتے ہیں کلچر کے لحاظ سے بھی زبان کے لحاظ سے بھی رہن سہن کے لحاظ سے بھی تہذیب کے لحاظ سے بھی لہذا مسلمان ایک سیپرٹ اور علیدہ قوم ہے دو قومی نظریہ تو نیشن تھیوری یاد رکھ لیے گئی یہ شارٹ پیسن ہے اور ایم سی کو اس بھی ہے کہ سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کرنے والے اور دو قومیں قرار دینے والے اور اس نظریہ کو پیش کرنے والے قوم تھے سرسیدہ مخان تھے جنہوں نے سب سے پہلے دو قومی نظریہ کو پیش کیا کہ دو قومیں جن کے افکار جن کے نظریات جن کی تہذیب جن کی عبادات مختلف ہیں لہذا یہ ایک قوم تسلیم نہیں کی جائے گی یہ دو قومیں ہیں مسلم اور نور مسلم اور اس تھیوری کو سب سے پہلے پیش کرنے والے سرسیدہ مخان تھے لہذا یہ ساری کی ساری آپ پہلے پسے منظر کے بعد ایڈنگ لکھیں گے اور اس کے بعد پھر ایڈوکیشنل اور یعنی تعلیمی جو ادارے ہیں پانچ قائم کردہ وہ تعلیمی ادارے آپ لکھیں گے اور اس کے بعد سیاسی خدمات چھے کی ہیڈنگ یہ ہے دیگر ادارے یہ شورٹ کسن ہے اس میں چار سے پانچ اور اسی طرح سرسیدہ مخان کی کتابیں عدوی خدمات میں کتاب میں موجود ہیں وہ بھی شورٹ کسن اپورڈنڈ ہیں سرسیدہ مخان کے ادارے یہ بھی اپورڈنڈ ہیں تو ان تمام کو یاد کیجئے گا باقی انشاءاللہ ہمارے جو اگلے لیکچر ہیں وہ بھی بہت جلد ہی اپلوڈ ہو جائے گی تو آپ اس چینل کو وزٹ کرتے رہیے گا اور دوسروں کو بھی اس کی طرف ترقیب دلائیے گا والسلام